جی فضا ہو گیا گی ہر تعالیٰ میں کمال کر گی اللہ جب داد دے گا کائنات کا مارک جو غیبت کو دانتا ہے دلوں کے راہ وہ حضور کو داد دیتا ہے اس کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں اس لیے اہل ایمان تم بھی حضور کی تعریف کرو پہلا معنی تعریف کا آگا جس مجلس میں جس معفل میں ہوں ہمیں چاہیے حضور کے فضائل کمالات نظم اور نصر میں باندھیں نظم میں ہوگا تو ناک وہ بھی دین ہے حضور ممبر پر کھڑا کرتے تھے بلالہ بن روار حضرت کعب بن مالک اور حسان کو اور کہتے تھے ان کے شیر جو ہے نا کافروں کے دنوں پر نیزے سے بزیادہ اثر کرتے یہ تحریک کے بہت بڑے دائی ہیں تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ نامراد گستاخنیاں کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں اہل ایمان تم بھی کرو اور دوسرا معنی پروٹوکول کا ہے تعظیم کا کہ اللہ رسول کریم علیہ السلام کا بڑا احترام کرتا ہے دیکھیں اللہ ہوتے بھی پورا قرآن دیکھتے ہیں سارے انبیاء کو اللہ نے یا کہا یا عظم یا نو یا لوت سب آیا آپ سب بیٹھیں حضور کو کبھی نہیں یہ کہا کہ یا محمد بڑھائی جب بلائی یا یا رسول یا یا نبی یا یا محمد اللہ کہتا ہے میں احترام کرتا ہوں میرے فرشتے احترام کرتے ہیں اس لئے اہل ایمان کارنانے کی داد دو اور دوسرا تازین ہر وقت بول چال میں بھی اور میں نے اس بارے میں پڑھا تاریخ فرشتہ میں قاسم لکھتا آپ لوگوں کو پتا ہے سلطان ناصر بن علکمش کا بیٹا تھا بہت لیکھ ہوا بائیس سال حکومت کی اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا تھا خزانے سے ایک پیسہ نہیں لی حالانکہ مسلکل اینان بادشاہ تھا مگر بادشاہوں میں سے کوئی اچھے نکلاتی ولی تھا ملکہ خود برتم صاف کرتی ایک دن ملکہ نے کہا بادشاہ اتنا خزانہ آپ کے مجھے ایک لونڈی تو دے رہے خرید دیں اس نے کہا رسول کی بیٹی نے حضور سے خادم مانگا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا خادمیں نہیں مل سکتا سوتے وقت بستر پر یہ تصویح کر رہی ہے تو بھی وہ کر رہی ہے ایسا سلطان اب اس کا ایک خادم تھا درباری محمد اس کا نام تھا ایک دن سلطان نے اس کو محمد نہیں کہا آوازیں دی تاج الدین تاج الدین اس نے دیان کیا کہ مجھے بلا رہا گیا مگر تین دن پھر دربار میں نہیں آیا بی بی نے پوچھا تو ناراض ہو گیا اس نے کہا سلطان نے میرے نام سے نہیں مجھے بلایا تاج الدین کا دیس رہ دن آگیا اب میں چرا کہ وہ ناراضی چھوڑ بھی نہیں چاہی اب اس نے پوچھا کہ سلطان اس دن آپ نے میرا نام نہیں دیا تو سلطان نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس دن میں بے غضو تھا جب میں نے آواز دینا تجھے میں غضو کی حارت میں نہیں تھا اس لیے میں نے اپنا آقا کا نام بے غضو نہیں دینا چاہا آلے موتے ہوئے ہم مبلغ ہیں ہم نہیں اس کا لیات کرتا سلطان وقت کہا رسول کا نام ہزار بار اگر بشوہم دہن سے مشک و گلاب حضر نوز نامے تو گفتن کمال دیتی ساو مرکبہ ہم اتر سے دھائیں مو حضور کا نام لیتے ہیں پھر بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم حق کا دانی کرتے ہیں اللہ کیسا میں تعدیم کرتا ہوں عدب سے بلاتا ہوں اور اسی لیے قرآن نے حافظہ موجود ہے سورہ حضرات میں اتار رہی ہے پوری سورت پر ہیں کہ نبی کی آواز سے انتی آواز نہ کرنا ورنہ سارے عمل ضائع ہوگی صرف اتنی بات کہ حضور بول رہا ہے انتی آواز آن تحبہ تاوالک تو اللہ کے دوسرا معنی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کا احترام کرتے ہیں اہل ایمان تم بھی احترام ہوئے اور ساتھ اور محبت ایک ہوتا تھا ظاہری کہ اوپر اوپر سے استاذ صاحب کو سلام اندر سے بیادوی کرتے فرمایا نہیں اللہ گرزیدہ ہے فریفتہ ہے محبت کرتا اپنے رسول سے اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں اہل ایمان تم بھی محبت اب ان تینوں چیزوں کے نتیجہ کیا نکلتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی تعظیم ہوگی آپ کی مد و سنا ہوگی تو لازم ان بات ہے ہم داد کیا دیں جیسے اس کو کہتے ہیں کہ شاہ باش شاہ باش خوش رہے دعایے نا ہم بندے حضور کو کوئی صلاح نہیں دیسے ہم پھر اب تنی طرف سے کہتے ہیں حضور نے سکھایا کہ تم بھئی صرف اللہ کو کہہ دو کہ ہمارے پلے کیا ہم حضور کا عفضانہ دیں اللہ مسلحہ تو اپنے خضانہ رحمت سے بارش مرسا ہم آجز اور ناکست بندے حضور کی محنت کا کیا صلاح دے سکے اس لیے یہ ضروری مکر ہو گیا اور اتنا دردہ پایا اس نے کہ آپ نے اپنایا جو ایک بار مجھ پر یہ پڑتا یہ دعا میرے لئے کرتا ہے میرا تو اس نے کیا سمارنا دس گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں دس دردے بلاندھ ہوتے ہیں اور دس نیکییں لکھی جائے تو وہاں گستاخر رسول ہی تھے جو حضور کو صورت پوری اسی پر ہے ان کے آگے ذکر ہے کہ یہ اللہ رسول کو جو دکھ دے رہا ہے ان پر تو لانت ہے مگر جتنا یہ حضور کو گرانا چاہتے ہیں اے اہل ایمان تم تو قدر کرو کہ تمہیں یہ ایمان کی دولزن سے ملی ہے اس لیے محبت کرو تعظیم کرو آپ کی تاریخیں کرو اور دن رات آپ کے لئے دعائیں کرو